ایک آدمی مندیر میں سیوک تھا اس کا کام مندیر کی صاف صفحہ کرنا تھا بھکتو اور شدھالو دوارہ دیئے گئے دان میں سے تھوڑا بہت اسے مندیر کے پوجاری دوارہ دے دیا جاتا تھا اسی سے اس کا گزر وزر ہوتا تھا وہ اپنی زندگی سے بہت پریشان اور دکھی تھا مندیر میں کام کرتے کرتے وہ دین بھر اپنی زندگی کو لے کر شکایت کرتا رہتا تھا ایک دن شکایت کرتے ہوئے وہ بھگوان سے بولا بھگوان جی آپ کی زندگی کتنی آسان ہے آپ کو بس ایک جگہ آرام سے کھڑے رہنا ہے اور میری زندگی کو دیکھو کتنی کٹھین زندگی جی رہا ہوں میں دن بھر کڑی میند کرتا ہوں تب کئی جا کے دو روٹی نصیب ہوتی ہے کاش میری زندگی بھی آپ کی طرح ہوتی اس کی بات سن کر بھگوان بولے تم جیسا سوچ رہے ہو ویسا نہیں ہے میری جگہ رہنا بلکل آسان نہیں ہے مجھے بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہے بہت سی ویوستہیں کرنی پڑتی ہے یہ آسان نہیں ہے اس پر مندر کے سیوک نے جواب دیا بھگوان جی کیسی بات کر رہے ہیں آپ آپ کا کام آسان ہے آپ کی طرح تو میں بھی دن بھر کھڑے رہ سکتا ہوں بھگوان بولے تم نہیں کر پاؤگے اس کام میں بہت دھیریہ کے عوشتہ پڑتی ہے سیوک بولا میں ضرور کر پاؤگا آپ مجھے ایک دن اپنی زندگی جینے دیجئے آپ جیسا بتائے گے میں ویسا ہی کروں گا اس کی زد کے آگے بھگوان مان گئے اور بولے ٹھیک ہے آج پورا دن تم میری زندگی جی ہو میں تمہاری زندگی جیتا ہوں لیکن میری زندگی جینے کے لیے تمہیں کچھ شرط ماننی ہوگی سیوک بولا میں ہر شرط ماننے کے لئے تیار ہوں بھگوان جینے کا اٹھ ٹھیک ہے تو دھیان سے سنو مندیر میں دن بھر بہت سے لوگ آئے گے اور تمہیں بہت کچھ کہیں گے کچھ تمہیں اچھا بولے گے تو کچھ تمہیں برا بولے گے تمہیں ہر کسی کی بات چپ چاپ ایک جگہ مرتی کی طرح کھڑے رہ کر دھیریہ کے ساتھ سننی ہے اور ان پر کوئی پرتکریہ نہیں دینی ہے اب سب سے پہلے ایک بہت پیسے والا آدمی آتا ہے وہ بھگوان کے پاس آ کر کھڑے رہتا ہے بھگوان کی مرتی کے سامنے اور آ کر کہتا ہے کہ میں نئی فیکٹری دال رہا ہوں تو مجھے آپ آشیروات دیجئے کہ میری فیکٹری کا کام کچھ اچھی طریقے سے ہو اور مجھے سفلتہ ملے ایسے بول کر وہ جانے لگتا ہے تو اس کا بٹوہ گر جاتا ہے اور بٹوے کے اندر بہت سارے پیسے ہوتے ہیں وہ چلے جاتا ہے اور ایک گریب انسان آتا ہے اب گریب انسان آ کے بھگوان سے کہتا ہے کہ میں بہت گریب ہوں مجھے بہت پریشانی ہے نہ کہ دوائی کے پیسے کی ویوستہ کرنی ہے گھر پر کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں بھگوان جی میں کیا کروں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ پراتھنا کر کے وہ آگ کھولتا ہے اور نیچے دیکھتا ہے تو اسے پیسے بھرا بٹوہ دیکھتا ہے تو بٹوہ کھولتا ہے تو اس میں بہت سارے پیسے ہوتے تو وہ بولتا ہے بھگوان جیتنا جلدی چمتکار ہو گیا تو وہ خوشی خوشی بٹوہ لے کر چلے جاتا ہے اب اس پر سیوک جو بھگوان بن گیا تھا انہیں یہ بولنا تھا کہ یہ اس آدمی کا بٹوہ ہے تم لے کر مت جاؤ پر جیسے بھگوان کے ساتھ بات ہوئی تھی انہیں چپ چاپ کھڑے رہنا ہے تو وہ اپنی جگہ پر چپ چاپ کھڑے رہے اب اس کے بعد مندر میں آنے والا تیسرا ویکتی ایک ناوک تھا بوٹمن سیمن ناو والا وہ پندرہ دن کے لیے سمونتری یاترہ پر جا رہا تھا بھگوان سے اس نے پراتنہ کی کہ اس کی یاترہ سرکشت رہے اور وہ سکوشل واپس آ سکے مطلب اچھی طریقے سے آ سکے وہ پراتنہ کر ہی رہا تھا کہ دھنی ویپاری وہاں آ گیا وہ اپنے ساتھ پولیس بھی لے کر آیا تھا ناوک کو دیکھ کر وہ پولیس سے بولا میرے بعد یہ مندر میں آیا ہے ضرور اس نے ہی میرا بٹوہ چھوڑایا ہوگا آپ اسے گرفتار کر لیجئے ناوک بوٹمن ناو والا پولیس ناوک کو پکڑ کر لے جانے لگی بھگوان بنے آدمی کو اپنے سامنے ہوتا ہوا یہ انیائے سہن نہیں ہوا شرط کے انوصار اسے چھپ رہنا تھا لیکن اسے لگا کہ بہت غلط ہو چکا ہے یدی اپ میں چھپ رہا تو ایک بے قصور آدمی کو سزا ہو جائی اس نے اپنی چھپی توڑتے ہوئے کہا آپ غلط وقتی کو پکڑ کر لے جا رہے ہو یہ بٹوہ اس ناوک نے نہیں بلکہ اس کے پہلے آئے گریب وقتی نے چھوڑایا ہے میں بھگوان ہوں اور میں نے سب دیکھا ہے پولیس بھگوان کی بات کیسے نہیں مانتی ان کی بات مان کر انہوں نے ناوک کو چھوڑ دیا اور اس گریب آدمی کو پکڑ لیا جس نے بٹوہ لیا تھا شام کو جب بھگوان واپس آئے تو مندر کے سیوک نے پورے دن کی کہانی بتائی اس سیوک کی بات سن کر بھگوان جی بولے یہ تم نے کیا کیا میں نے تم سے کہا تھا کہ چپ چاپ مورتی بن کر کھڑے رہنا لیکن ویسا نہ کر تم نے میری پوری یوجنا پر پانی فیر دیا اس دھنی ویپاری نے بورے کرم مطلب بورے کام دھوارا اتنا دھن کم آیا ہے یدھی اس میں سے کچھ پیسے گریب آدمی کو مل جاتے تو اس کا بھلا ہو جاتا اور ویپاری کے پاپ بھی کچھ کم ہو جاتے جس ناوک کو تم نے سموندری یاترہ پر بھیج دیا ہے اب وہ جیویت واپس نہیں آئے گا کیونکہ سموندر میں بہت بڑا طوفان آنے والا ہے یدھی کچھ دن وہ جھیل میں رہتا تو کم سے کم بچ جاتا سیوک کو یہ سن کر احساس ہوا کہ وہ تو بس وہی دیکھ پا رہا تھا جو آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا ان سب کے پیچھے کی واسطوکتہ کو وہ دیکھ نہیں پا رہا تھا واسطوکتہ اصلیت ریالیٹی جبکہ بھگوان جیون کے ہر پہلو پر ویچار کر کے اپنی یوجنا بناتے ہیں اور لوگوں کے جیون کو چلاتے ہیں اس کہانی سے ہمیں یہ سکھ ملتی ہے کہ ہم سب بھی بھگوان کی یوجنا کو سمجھ نہیں پاتے جب ہمارے ساتھ کچھ گلت ہو رہا ہوتا ہے یا ہمارے حساب سے کچھ نہیں ہو رہا ہوتا ہے تو اپنا دھیریہ پیشنس کھو کر ہم بھگوان کو دوش دینے لگتے ہیں ہم یہ سمجھ نہیں پاتے کہ ان سب کے پیچھے بھگوان کی کوئی نہ کوئی یوجنا چھپی ہوئی ہوتی ہے ایسے سمیہ میں ہمیں بھگوان پر وشواس رکھ کر دھیریہ دھارن کرنے کی اوشکتہ ہوتی ہے اس لیے چنتہ نہ کریں یدی آپ کی مرضی سے کچھ نہیں ہو رہا تو اس کا اردھ ہے کہ وہ بھگوان کی مرضی سے ہو رہا ہے اور بھلے ہی دیر سے ہی سہی بھگوان کی مرضی سے سب اچھا ہی ہوتا ہے تو آپ کی لائف میں کوئی بھی تکلیف ہونے تو اوپر والے پر وشواس رکھنا کہ وہ جو کرے گا وہ صحیح کرے گا اگر آپ کو ٹائم ملے تو ایک پر میرے چینل پر وزٹ کرنا میرے دوسرے ویڈیوز دیکھنا اسے آپ بہت کچھ سکتے ہو اگر آپ کو وہ بھی ویڈیوز اچھے لگے گے تو آپ میرا چینل سبسکرائب کر سکتے ہو میں ہر ویڈیو میں لاس میں کہتا ہوں وہی چیز میں پھر سے کہہ رہا ہوں اپنی شریر کے لئے دن میں تھوڑا بھی ٹائم نکارنا جوگنگ ووکنگ یا ہلکی فلکی کوئی بھی ایکسرسائز کرنا مابب کی سیوہ کرنا آپ سے اگر کبھی کسی کی مدد ہو تو مدد کرنا اور پریئرز کرنا دیکھنا آپ کی زندگی ہمیشہ اچھی ہوگی یہ ویڈیو اگر اچھا لگا تو لائک کرنا شیئر کرنا تھانکیو سو مچ گوڈ بلیس اینڈ ویشو ویری ہیپی لائف